لباس سے پتا چل گیا لباس سے پتا چل گیا کہ کنیز ہے آقا گئے اس کے قریب کھڑے ہوئے پوچھا خیریت کیوں رو رہی ہو امیر ہیں اور آپ اس پورے علاقے ہی کے نہیں ہیں آپ کی حکومت وہاں افریقہ تک جا رہی ہے اور ادھر ایران اور سندھ کا ایک علاقہ یہاں تک افغانستان تک آپ کی حکومت ہے اتنے وسیع و عریض سرزمین کے اکلوتے امیر ہیں کوئی آپ کے مقابل میں نہیں ہے کھڑے ہوئے خیریت کیوں رو رہی ہو کہ میں اپنے آقا سے کچھ درہم دینار لے کر نکلی تھی اس نے مجھ کو حکم دیا تھا کہ جاؤ بازار سے کھجور خرید کے لاؤ میں نے یہی سامنے کی بازار سے کھجور خریدی میں لے کر جب اپنے گھر واپس پلٹی میرے آقا نے کہہ دیا کہ مجھے یہ کھجور پسند نہیں ہے واپس لے کے جاؤ کھجور ریٹن کرو پیسہ لے آؤ اب میں آئی میں نے اس دکان والے سے کہا کہ کھجور لے لو پیسہ واپس کر دو اس نے کہا نہیں جو ہمارے ماں دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے ایک بار بکا ہوا مال یہ اسلام کے قانون کے خلاف ہے توجہ رہے اسلام میں حق خیار تین دن کا ہے جو اسلامی شریعت ہے اس میں یہ اختیار نہیں ہے آپ کو کہ پہلے سے آپ لکھ دیں اسلام میں تین دن تک مال کو رکھنے کے بعد بھی خریدار لاکے واپس کر سکتا ہے بشرتے کہ اس میں خرابی نہ اس نے پیدا کر دی ہو استعمال نہ کر لیا ہو ہمارے ماں ہے کوئی دس منٹ بعد بھی واپس آئے تو کوئی واپس نہیں لیتا کیوں؟ اس لیے کہ چائنہ نے سب خراب کر دیا ہے میں آئی واپس لینے پر تیار نہیں ہے کہ پھر کیا مشکل ہے؟ کہ اب میں کہاں جاؤں گھر جاؤں گی؟ مالک مجھے پیٹے گا مارے گا اس لیے کہ اس کو رقم چاہیے دکان والے سے لائی کروں گی تو وہ مجھ کو ستائے گا اس لیے کہ میں کنیز ہوں میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے مولا نے کہا چلو اب آپ ذرا سوچئے مولا جب اپنے بیت شرف سے نکلے ہیں تو کسی کام ہی سے تو نکلے ہوں گے؟ وہ کام؟ کیا واقعی طور پر؟ اب ذرا توجہ آپ دیجئے کہ امیر المؤمنین کی حیاتِ طیبات جو مصروفیتوں کی زندگی ہے کیا اس میں واقعاً اتنا وقت دینے کی ضرورت ہے کہ کنیز کے ساتھ دکان تک جائیں؟ نہیں یہ امیر المؤمنین ہیں آئے اس کنیز کے ساتھ دکان تک آئے پوچھا خیریت کیا ہوا؟ تم نے اس سے کیوں نہیں کھجور واپس لی؟ کیوں اس کو رقم نہیں دی؟ اچھا وہ نہ پہچان پایا اس نے نہیں پہچانا کہ یہ امیر المؤمنین ہیں شاید میرا یہ جملہ آپ نے آسانی سے سن لیا ہمارے وہاں تو ذرا سا اگر انسان الیکشن میں کھڑے بھی ہو جاتا ہے ابھی جیتا نہیں ہے اس کے کرتے کا کپڑا بدل جاتا ہے اور اگر الیکشن میں جیت گیا تو ابھی تک تو پانچ سو روپے میٹر کا کپڑا پہنتا تب تین ہزار چار ہزار روپے میٹر کا پہننے لگا اور اگر خدا نخواستہ منسٹر بن گیا تب تو پچاس ہزار ساٹھ ہزار کا خدر خریدا جا رہا ہے اور اگر اور اوپر چلا گیا تو ڈیر لاگ روپے میٹر کا خریدا جا ہے نہیں ہے ہمارے وہاں جب درجہ بڑھتا ہے تو کپڑے کی قیمت بھی بڑھتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ اپنی فضیلتوں میں اضافہ یہ کپڑے کے ذریعے سے کیا جائے گا لیکن امیر المؤمنین ہیں انہیں فضیلتوں میں اضافہ کی ضرورت نہیں ہے فضیلتیں تو خود ان کے دروازے کے اوپر آکے سر رکھتی ہیں انہیں اس کپڑے کے ذریعے سے کیا ضرورت ہے کہ اپنی فضیلت اور عظمت کو ثابت کریں بیساکھی وہ لیتا ہے کہ جس کا پیر خراب ہوتا ہے کپڑوں کی بیساکھی اسے چاہیے جس کو وقتی طور پر فضیلت ملی ہو جسے اللہ نے کائنات کا امیر بنایا ہو وہ کوفے میں رہ کر کپڑے کو پرناس کرے گا یہ نتیجہ ہے کہ امیر المؤمنین کے جملوں میں وہ جملہ ہے میں دو کپڑے لے کر سرزمین کوفہ پر مدینے سے آیا تھا اور اللہ سے دعا ہے کہ انہی دو کپڑوں کے ساتھ مجھے دنیا سے رخصت کر دیں امیر المؤمنین کا جملہ ہے ہمارے وہاں تو ماشاءاللہ سے جیسے جیسے جوب بڑھتی جاتی ہے کبارڈ میں کپڑے دھیر ہوتے جاتی ہیں نہیں جتنی ضرورت ہے اتنے استعمال کرو امیر المؤمنین کو وہ نہیں پہچان رہا ہے کہتا ہے اب ظاہر ہے کہ وہ لفظیں تمہیں نہیں استعمال کر سکتا میں تو محترمانہ انداز میں کہوں گا آپ کیوں بیچ میں بول نہیں ہے آپ سے کیا مطلب کہ میں اس کا حق دل آنے آیا کہ نہیں میں نہیں اس سے واپس لینے والا کھجور کہ تمہیں لینا پڑے گا شریعت کا قانون ہے کہ میں نہیں لوں گا کیا کرنا ہے کر لینا اتنے میں وہ قریب تھا کہ وہ دکان والا امیر المؤمنین سے باقاعدہ جھگڑا کرے اتنے میں ایک امیر المؤمنین کا چاہنے والا وہاں قریب آئے خریت آپ یہاں کنیز کا حق دل آنے آیا اس نے دکان والے سے کہا کہ جانتے ہو کس سے جھگڑا کر رہے کہ میں کہ جانو کہ یہ کائنات کے امیر ہیں یہ اسلامی مملکت کے حاکم ہیں دیکھیں واقعی طور پر یہ بار بار جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے نہ لباس ایسا کہ جس سے کہیں لوگ کہ یہ حاکم وقت ہیں نہ سواری ایسی کہ جس کی بنا پر لوگ کہیں حاکم وقت ہیں نہ وہ روب اور دب دبے کے لیے تلواریں لٹک رہی ہیں کہ لوگ ڈر کر ہی حاکم کہیں یہ سب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے نہ وہ فوج اور نہ وہ گارڈ اور نہ وہ فورس پیچھے چل رہی ہے کہ لوگ دیکھتے ہی مرغوب ہو جائیں کہ ارے حاکم صاحب آگئے امیر المؤمنین نے اس میں سے کسی ایک کو بھی اختیار نہیں کیا کیوں اس لیے کہ امیر المؤمنین طاقت والوں کے صرف حاکم نہیں ہے کمزوروں کے بھی حاکم ہیں کمزور طبقے کو جس نے عزت دی ہے وہ امیر المؤمنین کی ذات ہے ورنہ حکومتیں آتی ہیں ان لوگوں کے لیے کام کرتی ہیں کہ جو طاقت والے جو پیسے والے ہوتے ہیں امیر المؤمنین نے اگر حکومت کی ہے تو ان لوگوں کے درمیان کے جو غریب طبقہ ہے جو پست طبقہ ہے بات آگئے تو ایک جملہ عرض کرتا چلو اس واقعے کو مکمل کرنے سے پہلے حجاج بن یوسف سقفی جس موقع پر دنیا سے گیا ہے اس کے زندان میں تیس ہزار قیدی تھے بہت بڑی تعداد ہے تیس ہزار قیدی صرف اس کے زندان میں تھے کتنے قتل ہو گئے کتنے مار دیے گئے کتنے شہر بدر کر دیے گئے نکال دیے گئے کیا کیا ہوئے وہ ایک الگ جو صرف اس کے دنیا سے جاتے وقت قیدی تھے تیس ہزار اس کے متعدد زندان تھے جن زندانوں میں مسلمانوں کی ایک بھرپا بھرے ہوئے مسلمان ہیں جو زندان میں ہیں اب آپ انصاف سے بتائیں جس کی سادھے چار کی سال کی حکومت میں تین بڑی جنگیں اور چھوٹی موٹی جنگیں اور چھوٹے موٹے حادثات اور تصادفات تو پورے کوفے میں ہوتے ہی رہے اب ایسی شخصیت جب دنیا سے رخصت ہو تو کتنے زندان میں قیدی ہونے چاہیے اگر جنگ جمال جنگ نہروان جنگ سفین سے سو سو آدمی ہی لے لیے جائیں تو کم از کم تین سو تو قیدی ہونے چاہیے تھے لیکن تاریخ قیدی ہے کہ امیر المؤمنین جس موقع پر دنیا سے رخصت ہوئے صرف ایک قیدی کو چھوڑ کر گئے صرف ایک قیدی عبد الرحمان ابن ملجم صرف اکیلا قیدی ہے کہ جو امیر المؤمنین کی حکومت کے زمانے میں زندان میں دکھائی دے رہا ہے ورنہ کوئی ایک بھی قیدی چھوڑ کر نہیں گئے ہوا کیا کیا امیر المؤمنین کے زمانے میں لوگ گرفتار ہو کے نہیں آتے تھے کیا لوگ براہیاں نہیں کرتے تھے کیا کوئی شراب نہیں پی رہا تھا کیا کوئی جرم نہیں کر رہا تھا کیا کوئی پڑوسی کو نہیں ستا رہا تھا کیا کوئی شوہر اپنی زوجہ پر ظلم نہیں کر رہا تھا کیا اولاد ماں باپ کے ساتھ نائنصافی نہیں کر رہی تھی کیا کوئی کسی کے قط نہیں کر رہا تھا کیا کسی کے کھیت میں نہیں گھس رہا تھا کیا کسی کے جانور کو نہیں ستا رہا تھا سب ہو رہا تھا پھر یہ قیدی کہا گئے تاریخ کہتی ہے کہ یہ سارے قیدی اپنے اپنے جن کی بنا پر ان زندانوں میں آتے تھے کچھ دن زندان میں رہتے تھے انہیں قرآن سکھایا جاتا تھا انہیں نماز سکھائی جاتی تھی انہیں شریعت سکھائی جاتی تھی انہیں عقیدہ سکھایا جاتا تھا اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ سے انہیں قریب کیا جاتا تھا کہ پھر یہ توبہ کرتا تھا صدق دل سے توبہ کرنے کے نتیجے میں کچھ دنوں بعد آزاد ہو جاتا تھا یعنی اب آپ سمجھے جب عادل حکومت آتی ہے تو زندان میں آتا ہے مجرم لیکن کچھ دن بعد بندہ بن کے نکلتا ہے سارا بات بیت دے محمد و آل محمد ایسی حکومت عادل حکومت کہلاتی ہے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے زندانوں کو بھر دینا یہ کمال نہیں ہے اپنے مخالفین کو بھی اپنا بنا لینا یہ اصل کمال ہے امیر المؤمنین کے زندان میں قیدی کچھ دنوں بعد قیدی نہیں رہ جاتا تھا معلم قرآن عالم قرآن نمازیں پہنے والا عبادتیں کرنے والا شب زندہ داری کرنے والا یعنی وہ انسان جو برا تھا وہ بہترین انسان بن گیا جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ یہ امیر المؤمنین ہیں یہ حاکم وقت ہیں وہ قدموں میں گر پڑا مجھے معاف کر دیجئے کہ ایک شب پہ معاف کروں گا کیا کہ وعدہ کرو کہ آئندہ اگر کوئی اپنا حق لینے آئے یا آئے کوئی عورت ہو یا مرد ہو تم اس کا حق اسے ادا کرو گے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے ابھی کیا کرنا ہے کہ اس کو پیسہ واپس کرو کھجور اس سے لو مولا کے کہنے کی بنا پر اس نے کھجور لی پیسہ واپس کر دی اب تو قضیہ ختم ہو گیا بات مکمل ہو گئی وہ کنیز آگے بڑھی کھجور کے اس رقم کو اپنے ہاتھ میں لیے کھجور دے چکی ہے کچھ آگے بڑھی پھر کھڑی ہو کے رونے لگی اب تو مولا کو چلے جانا چاہیے تھا سارا میٹر سالو ہو گیا سارا قضیہ ختم ہو گیا ساری پرابلم ختم ہو گئی مولا پھر روکے آئے اس کے پاس آنے کے بعد پوچھا کہ خیریت اب کیوں رو رہی ہو کہتی ہے مولا آپ میرے مسئلے کو آپ نے حل کر دیا آپ کا بہت شکریہ پھر کیوں رو رہی ہو کہ اب مشکل دوسری ہے وہ کیا مشکل ہے کہ اب مشکل یہ ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلی تھی آئی تھی اس کے پاس اس کو بڑی دیر تک بتمین کرتی رہی کہ مجھ سے کھجور واپس لے لو اس نے نہیں لیا کافی وقت اس میں گیا پھر آئی میں کھڑے ہو کے گریہ کر رہی تھی کچھ دیر اس میں گیا آپ آئے آپ نے مجھ سے پوچھا میں نے آپ کو ساری بات بتائی کچھ وقت اس میں گیا پھر آپ کے ساتھ دکان پر آئی اس دکان پر کھڑے ہو کے آپ کے اور اس کے درمیان اختلاف ہوا کچھ وقت اس میں نکل گیا پھر آپ کا ایک چاہنے والا آیا اس نے اس کو ساری بات بتائی یہ آپ کے قدموں میں گرا کچھ وقت اور نکل گیا پھر اس نے مجھ سے خجور واپس لی اور مجھ کو رقم واپس دی اس میں اور وقت نکل گیا اب اگر اتنا وقت گزارنے کے بعد میں اپنے آقا کے پاس واپس جاؤں گی تو مجھے وہ کوڑے سے مارے گا اتنی دیر لگا دی اب کیا ہونا چاہیے مولا فرماتے کہ چلو میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچاؤں گا ہماری جانیں نصار ہو جائیں کائنات کا امیر ایک کنیز کو کوڑے سے بچانے کے لیے اس کے گھر تک جا رہا ہے معمولی بات نہیں ہے بیان کر دینا کہہ دینا ذکر کر دینا آسان ہے عملی زندگی میں لے کر آئیے بہت مشکل کام ہیں آئے فرماتے ہیں کہ چلو میں تمہارے گھر چلتا ہوں اس نے کہا چلیے کہا میں آگے چلنا ہوں تم میرے پیچھے آؤ یہ اسلامی قوانین میں سے قانون ہے کہ جب نامحرم ہو تو اس کو پیچھے چلنے کے لیے کہا جائے نہ یہ کہ اس کے پیچھے چلا جائے وہ ایک اپنے ریزنز ہیں اپنی ایک گفتگو ہے جو اس وقت مجھے نہیں پیش کرنی ہے امیر المؤمنین آگے جا رہے ہیں وہ راستہ بتاتی ہوئی امیر المؤمنین کے پیچھے پیچھے آئی دروازے پر پہنچے تک قلباب کیا اتفاق یہ کہ اس کنیز کا مالک جو یہودی تھا وہ امیر المؤمنین کو پہچانتا تھا دروازہ کھولا اب جو امیر المؤمنین کے چہرے انور پہ نظر پڑی سرکار آپ کہ تمہاری کنیز کی سفارش لے کی آئے ہو خیریت کیا ہو گیا کہ اس کنیز کا یہ کہنا ہے کہ دیر ہو چکی ہے اب اگر یہ اس تاخیر کے ساتھ تمہارے گھر میں آئے گی تو تمہارے غصے گوبرداشت کرنا ہوگا جملہ سنیں گے کہتا ہے وہ یہودی کے مولا آپ میرے دروازے پہ آ گئے آپ کے قدموں کی برکت کی بنا پر اس کنیز کو میں نے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا بات کہاں سے شروع ہوئی تھی ابھی مکمل نہیں ہوئی بات بات شروع کہاں سے ہوئی تھی دو دلوں کو جوڑو اس کی برکتیں اب دیکھئے آپ برکت سنیں گے آپ میں نے اسے آزاد کر دیا اور جو اس کے ہاتھ میں رقم ہے جو کھجور واپس کرنے کی بنا پر یہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے اس رقم کو بھی میں نے اسے ہوا کر دیا اسے گفٹ کر دیا اور اس کے بعد اگلا جملہ سنیں گے مولا آپ میرے اس غریب خانے پہ میرے گھر کے دروازے پر آ گئے میں آپ کی اس روش سے اتنا متاثر ہوا کہ میں ابھی اسلام کا کلمہ پہ رہا ہوں ایک دفعہ اور سلمات بھیج دیں آپ اور بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اچانک اندر سے آواز آئی کہ جنت اکیلے جاؤ گے کیا کہنا چاہے رہی ہو کہ ابھی تک تو تمہارے ساتھ تھی اب جنت اکیلے جانا چاہتے ہو کیا کہنا ہے کہ میں بھی اسلام لے کر آ رہی ہوں شوہر بھی اسلام لائیا زوجہ بھی اسلام لائی کنیز بھی اللہ کی راہ میں آزاد ہوئی جو مال دوسرے کا تھا اس کی مالک بھی بن گئی اب آپ سمجھے ایک اگر دلوں کے جوڑنے کا کام کر دیا جائے تو اتنی برکتیں سامنے آتی ہیں دلوں کو جوڑنے سے یہ برکت ملتی ہے لہٰذا ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ دلوں کو جوڑا جائے میں وقت